نمشکر دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھینس کا دودھ کیسے نکالا جاتا ہے بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے پہلے آپ کو جو ہے جو بھینس کا بچہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ اپنے ماں کے پاس جائے گا اور دودھ کو پیے گا جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں وہ دودھ کو ایسے جلدی جلدی کھینچ رہا ہے تاکہ دودھ جو ہے باہر نکل جائے یہ لگ بھگ ایک منٹ تک یہ دوے گا کیونکہ یہ بھینس جو ہے بہت پورانی ہو چکی ہے ابھی یہ جو ہے دودھ مطلب اس کا ختم ہونے والا ہے اس نے یہ تھوڑا لیٹ میں اگرتا ہے تو یہ دودھ بچہ جو ہے اس کو نکال رہا ہے اور جسے ہم جو ہے ہمارے مطر کا ایک بھینس ہے جس کا مطر کا نام رام پربیج ہے یہ جو ہے بہت اچھے سے گائے بھینس کا جو ہے دیکھ رہے کرتے ہیں تو بھینس کا بچہ جو ہے دودھ کو اگار رہا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اور دودھ کو دھونے سے پہلے آپ جو ہے بھینس کو چارہ کھلاتے رہیے تاکہ اس کا دھیان جو ہے چارے پہ رہے جیسا کہ آپ اس کے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بھینس بہت ہی چارہ کو بہت اچھے سے طریقے سے کھا رہا ہے تو بچے کو آپ ابھی دھونے اس کو جو ہے پینے دیجئے دودھ دودھ تھوڑا سا پی لیں جب اس کا جو دودھ جو اس کو چھیمی بھی بولتے ہیں جب چھیمی جو ہے تھوڑا سا موٹا ہو جائے اس میں دودھ جب آ جائے تب آپ جو ہے بچے کو کھیچیے گا ابھی جو ہے اس کو پینے دیجئے بہت تیجی سے پی رہا ہے اب تھوڑا تھوڑا سا دیکھئے اس میں جو ہے اس کی چھیمی جو ہے موٹی ہو رہی ہے جب موٹی ہو جائے گی اس کا مطلب جو ہے اس کے اندر دودھ آ گیا ہے اس کو گاؤں میں بولتے ہیں اگر گیا ہے اب ہم جو ہے گائے کے بچے بھائیس کے بچے کو جو ہے باہر کھیچ دیں گے تاکہ وہ پورا دودھ نہ پی پائے اس کو ہم ایک ایسی جگہ بان دیں گے تاکہ وہ وہاں تک پہنچ نہ پائے تو اس کے بعد ہم جو ہے اپنا برتن لائیں گے ابھی برتن ہم لانے گئے ہیں تو برتن کو اٹھائیے لوٹا لے لیجئے پانی لے لیجئے پانی سے جو ہے اس کو جو چھیمی ہے اس کو دھول لیجئے اسے ہاں دھولا جارہا ہے اس کو اچھے سے دھولیے کیونکہ جو ہے اس میں بچہ جو ہے جو ہے جھوٹا کر دیتا ہے تو اس کو اچھے سے صاف کر دیجئے تاکہ دودھ جو ہے آپ کو صدد دودھ ملے اب اس کو کرنے کے بعد جو ہے آہا اس کو پانی اچھے سے صاف کر دیجئے ہمارے میں طرف تھوڑا سا مسکی مار رہے ہیں اب جو ہے اس کو ہاں چھیمی کو جو ہے کھینچیے اپنی طرف کھینچیے جیسے موٹھی کو باندھ کر آنگوٹھی کی صاحب سے اس کو نیچے کی طرف کھینچیے تب جو ہے دودھ جو ہے آسانی سے نکل جائے گا ابھی تو ایک ہاتھ سے کیا جا رہا ہے اس کو دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے دیکھیں ہاں پہلے اس کو آپ جو ہے اچھے سے چک کر لیجئے کھینچ کھینچ کے کہیں پیر نمارے یہ ساندھانی رکھیے گا جرور تھوڑا دور ہی رہیے گا اس کے پیر سے اب جو ہے دونوں ہاتھوں سے جو ہے اس کو کھیچیے اور برطن میں جو ہے دودھ کو بھر دیجئے پوری طاقت کے ساتھ کھیچیے گا کھیچتے رہیے کھیچتے رہیے دودھ اچھے سے نکل جائے گا آپ کو جو ہے برطن میں دودھ کی آواز سنائی دے رہی ہوگی چھن چھن جیسے پانی نہیں گرتا ہے چھل چھل کی طرح دونوں ہاتھوں سے نہیں ہو پا رہا ہے اسی لیے جو ہے ایک ہاتھ سی کی ساہتہ سے اس کو دوہ جا رہا ہے دونوں ہاتھوں کی ساہتہ سے جو ہے اس کو اچھے سے کھیچیے نیچے کی طرف کھیچتے رہیے دودھ کو نکالنے کے بعد آپ اس کو برطن میں اچھے سے رکھنے کے بعد اس کو ڈھک دیجئے پھر اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیجئے تاکہ دودھ آپ کا فٹے نا جو آپ کو چار اور چھے بھی سے جو ہے اس کو دودھ نکال لینا چاہیے اچھے سے کھنچ لینا چاہیے اب بھینس جو ہے ایک ہی بار دودھ دیتی ہے کیونکہ یہ بھینس جو ہے پرانی ہو چکی ہے اس لیے یہ ایک ہی بار دودھ دے گئی یہیں دیکھئے دودھ کی برشات ہو رہی ہے تو کسان متروں آپ جو ہے بھینس کا دودھ نکالنا جان چکے ہوں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ کچھ سجھاؤ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے طریقہ بتایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ جو دودھ نکالا جا رہا ہے وہ صحیح طریقے سے نکالا جا رہا ہے کہ نہیں نکالا جا رہا ہے اب دونوں ہاتھوں سے کھش توڑا اس میں سمیں لگتا ہے کھشنے میں ہاتھ بھی درد ہوتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو مجبوط کر لیجئے گا پہلے سے تو دودھ ہم نے نکال لیا ہے اب اس کو ہم تھوڑی دور پہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم دوسری بحث کا دودھ نکالیں گے ہے jurہ jurہ موسیقی